دراما سے یہ میرے ہم سفر کی نیکسٹ ڈانیوری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حمزہ جب ہوش میں آتا ہے تو اپنے والے سے کہتا ہے امی نے جو حالہ کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے حالہ نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا ابو امی نہیں چاہتی کہ میں اور حالہ ایک ساتھ خوش رہیں جس پر رئی صاحب کہتے ہیں بیٹا تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی امی کا تو پتہ ہے ان کے دل میں حالہ کے لیے صرف نفرت ہے حمزہ اپنے والے سے کہتا ہے حالہ کو صرف واپس آپ ہی لے کر آ سکتے ہیں امی تو کبھی بھی حالہ کو لینے نہیں جائیں گی اگر امی گئی بھی تو حالہ کو اور زیادہ پرشان کریں گی حالہ پہلے ہی میری وجہ سے پرشان ہے جس پر رئی صاحب کہتے ہیں حمزہ تم پرشان نہ ہو حالہ ضرور واپس آئے گی اس کو لانے کی ذمہ داری میری ہے حالہ کبھی بھی میری بات سے انکار نہیں کرے گی رئی بادشاہ جان کی تو اب اس کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا بیٹا حالہ کے بغیر ادورہ ہے وہ کبھی بھی حالہ کے بغیر سکون کی زنگی نہیں گزار سکتا جس پر حمزہ کہتا ہے ابو امی میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ان کے نزدیک میری خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی